دیکھو پاکستان نیٹ ورک ایچ ٹی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو پاکستان نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا اپنا ہو سید علی احمد ناظرین خبر 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 چلانے کا مقصد سے بھی ہوتا ہے کہ خبر کی تصدیق اور خبر ایک صحیح معنی میں اور صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائی جائے تو ناظرین اس لیے آج میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور ایک اہم خبر لے کے اہم خبر ہماری یہ ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو میز گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ کرونا ویکسین لگانے سے آپ کو یہ بیماری لائک ہو سکتی ہے یا آپ دو سال بعد ایکسپائر ہو جائیں گے یا دوسری خلاف جو ہماری حکومت کے خلاف پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے ہمارے ملک پاکستان کو کرونا وائرس سے جس طریقے سے ہم نے یہ جدو جہد کا آغاز کیا اور جس طریقے سے باخوبی طریقے سے ہماری انسی او سی اور پورے پاکستان نے جس طریقے سے کرونا وائرس کے اوپر کابو بانے کے لیے جو کوششیں کریں اور جو مسلسل کوششیں جا رہی ہیں وہ ہمارے ملک کے دشمن اناصر اس کوشش کی جلن حسد کے لیے وہ مختلف پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے تو ناظرین میں آج آپ کو کچھ ایسے ایک پہلو بتاؤں گا جس سے لوگوں کے حقائق کریں اور حکومت نے ایک بڑا اعلان کیا ہے تو ناظرین آپ کو میں سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں ایک حکومت پاکستان کا ایک بڑا فیصلہ کیونکہ حکومت پاکستان کو کوویٹ نائنٹین کے حوالے سے غلط افائیں پھیلانے پر پابندی آئیت کر دی اگر کسی کرونا وائرس سے تحفظ پرام کرنے والی ویکسین یا کسی بھی طبی رائے کے بارے میں کوئی خلاف پیغام تحریر ویڈیو یا تصویر نشر کی تو اس کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی اس سلسلے میں میکمہ سائبر کرائیم کو بھی الٹ جاری کر دیا گیا ہے لہٰذا عوام سے اس سلسلے میں محتاط رہیں اور کورونا وائرس کے بارے میں غیر سرکاری پیغام نشر کرنے سے استناب کریں کیونکہ پاکستان نے جس طرح سے پوری دنیا میں کورونا وائرس اور کورونا ویکسین کا انتظام کیا کورونا وائرس جس طرح سے پاکستان میں پھیل آتا اور اب اس کی شرح 2.3 فیصد رہ گئی ہے تو یہ ہمارے ملک پاکستان کے لئے بہت بڑی خبر ہے لہٰذا ناظرین ویڈیو وائرل کی جاری ہے کورونا وائرس کے خلاف تو لہٰذا یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر کوئی کنسیڈر نہ کرے اور اس حکومت کے خلاف اور پاکستان کے خلاف پروپگنڈے کو جتنا ڈی ریل اور ڈی مورالائز کریں گے آپ تو یہ ہمارے ملک کے لئے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند اسی کے ساتھ اپنے بیزمان سید علیہ امر کو دیجئے کا اجازت دیکھتے رہیے گا دیکھو پاکستان نیٹ ورک ایش ڈی دیکھو پاکستان نیٹ ورک ایش ڈی